موسیقی 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 نہیں ہو آپ کسی کو کبھی بھی سیٹسپائیڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا اپنا فیوریٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے جیسے بات کی کہ لوگوں کو عادت بہت ہوتی ہے دوسروں کے زندگیوں میں انٹرفیر کرنے کی کہ بھائی ایسے کر لو تو بہت اچھا ہو جیگا یہ تم نے کیا پہنا ایسے نہ پہنتی تو اور زیادہ اچھی لگتی اور آگے سے ایک آنسر جو مجھے آج تک بہت اچھا لگا یہ مجھے پسند ہے میں نے کیا ہے میں نے اپنے لے کیا ہے یہی آنسر ہونا چاہیے ہے نا یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ پہننے اورنے کا تو آج کل ہر بچی کو اور ہر بندے کو یہ سنس ہے باقی یہ ہے کہ جس میں آپ کمفرٹ زون میں ہو نا وہ چیز کرنی چاہیے وہ چیز سام ٹائم ہم کچھ ایسا کچھ کر لیتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے لیکن ہم اس میں ریلیکس نہیں ہوتے تو یہ تھوڑا سا پوائنٹ ہے یہ تھوڑا سا پوائنٹ ہے کہ ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی چیزیں تو بہت زیادہ اپلائی کر لیتے ہیں ان کے لائف سٹائل سے بہت زیادہ امپریس ہو کے وہی چیزیں اپنی لائف میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ڈریسنگ سے امپریس ہوگے کسی کے میکپ سے امپریس ہوگے ہیر سٹائلنگ سے امپریس ہوگے ہیر کٹنگ سے امپریس ہوگے ہیر کٹنگ سے امپریس ہوگے بہت سے لوگ پیاری سے اس کی کٹنگ ایسے ماتھے پہ بال تو میرے بال ویویاں اور اس کے بال سٹریٹ تھے میں نے اس کے مطابق ایسے سٹریجی کٹنگ کروا لی جب بال ڈرائے ہوئے نا وہ ایسے ہو کے اوپر ہو گئے اور لیٹرلی فائی فار سکس منت تک میں نے ایسے کر کے سکاف کرنا کالی جانا اور کوئی کہیا کاشا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسے سکاف میں نے کہا بس بہت کچھ ہو گیا لیکن اس کے بعد میں نے یہی بس یہ میں نے سوچ رہا کہ آئیدہ کے بعد کبھی لائف میں کسی کو کوپی نہیں کرنا سم ٹائم وہ چیز انہیں سوٹ کر رہی ہوتی ہے اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہمارے فیس کٹ پہ وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے اور ہمارے بالوں کا سٹرکچر جیسا کہ آپ نے بتایا میرا ویوی ہے اور ان کا سٹریٹ تھا اور پھر مجھے بتا چلا یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا تو یہی بات ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی دوسروں کو دیکھا دیکھیں وہ چیزیں اپنی ریل لائف میں اپلائی مت کیجئے خاص طور پر اپنے اوپر اپلائی مت کیجئے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ پہ سوٹ کرتی ہیں بہت سی چیزیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں اور یہاں پر سب سے بڑی بات کے دوسروں کی دیکھا دیکھی میڈیکیشن آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی سیلف میڈیکیشن سیلف میڈیکیشن بالکل بھی نہیں کرنی یہ آپ ہمارے ویورز کو آج بتائیں کہ سیلف میڈیکیشن ہے کیا اور یہ کرتے ہیں کیوں اکثر ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اپنے بہن بھائیوں کے ایکسپیرینس سے آپ نے کچھ جاننا ہلکا ہے باب یہ وہ جی میں نے فلان چیز کھائی تھی فلان مقصد کے لیے اور وہ ٹھیک ہو گیا تو ایسا نہیں دیکھیں آپ کا اور ان کا بارٹی سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے سوگے بہن بھائیوں کا نہیں ملتا تو ادر وائز لوگوں کا کیسے ملے گا تو پلیز 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 سو اپنے اوپر رحم کریں آپ کا جسم ہے اور اس سے آپ زیادہ پیار کریں اور جس طرح کہ اپنا فیورٹ ہونے کی جس طرح میں نے شروع میں بات کی تو آپ اپنے فیورٹ تب بھی ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے لیے کانشیس ہوئیں گے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور سپیشلی ہمارا جو شعبہ ہے جیسے کہ انفرٹائلز کپل آتے ہیں جن کی بےولادی کا مسئلہ ہے تو یہ وہ ایسا چیز ہے کہ یہ کوئی آپ کو سر درد نہیں ہے یا کوئی ہاتھ میں بازو میں کوئی درد نہیں ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ کوئی پین کلر یا کچھ ایسا دے دیجئے یہ ساری باڈی کا ہارمونر سسٹم ہے جو کہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے جیسے یہ انگلیوں کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے اسی طرح آپ کے باڈی سمٹمز اور باڈی کے ہارمونز نہیں میچ کرتے ایک دوسرے سے تو اس لیے سیلف میڈکیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے اور ڈاکٹر سے ضرور دسکر کریں اور پھر اللہ کے حکم سے علاج کریں اور ٹھیک ہو جائیں گے اور میرے پاس آج بڑی اچھی گوڈ نیوز ہے کہ میرے ایک پیشنٹ کا بیٹا ہوا ہے اور ایکیس سال کے بعد ہوا ہے ایکیس سال کے بعد آج وہ بچہ ہو گیا ہمارا ففٹی ڈیز کا ففٹین ڈیز کا ففٹی فائف زیرو فائف زیرو کیونکہ ہمیں آج مٹھائی ملی ہے اچھا جیس دن مٹھائی ملتی ہے بھائی بھائی اینیوز کانگریجولیشنز جن کا بھی بھائی یہ بیبی ہوا ہے چھوٹا سا کیوٹ سا اور ایک نیا ایکیس سال ایکیس سال ایک بہت بڑا ٹائم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خاتون جو تھی شگر انڈ بلڈ پریشر کی پیشنٹ تھی اور جب وہ میرے پاس آئی تھی میں خود اتنی مطلب میں ہوفولی بہت اچھا بات کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ان کے کیس میں اتنا ہوفولی تھی لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بڑی عزت دی اور بڑی شخواہ دی کہ وہ ٹھیک ہو گئی وہ ٹھیک ہو گئی اور ان کے ہاں ایک بیبی بوائی جو ہے وہ آ چکا ایک ننہ پھول جو ہے وہ بھی آ چکا ہے تو آپ لوگ جن کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی یہ جو ٹائم پیریڈ تھا یہ جو ایک پریشیس ٹائم پیریڈ تھا وہ گزر چکا تھا ان کے لائف کا ایکیس سال ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے ایکیس بولے میں تو بہت کام ہے لیکن اگر سات سال کا ٹائم لگا دیا جائے تو یہ بہت بڑا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جب آپ بہت سے لوگوں کی باتیں برداشت کرتے وہ ایک اچھا خاصہ جو آپ کا ٹائم ہے انہی چیزوں میں نکلتا ہے اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے وہ نعمت آپ تک پہنچ جاتا ہے تو یقین جانے کے خوشی کی انتہاج ہوتی ہے وہ اس سامن کے چہروں پر موجود ہوگی تو جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ کہ ابھی تاکولات کی نعمت سے محروم ہیں تو اب انہوں نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی کیونکہ ہم آ چکے ہیں پروگرام آپ کے لیے زندگی لے کر ڈاکٹر افشان کو لے کر اور ڈاکٹر افشان بہت مشکل سا ٹائم نکالتی ہیں یہاں پر آنے کے لیے بھئی کبھی کبھی مجھے سوچنا پڑت ہے ٹائم لینا پڑے کا ڈاکٹر افشان صاحبہ شروع کرنے کے لیے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو آپ بھی ٹائم لیں گے کیسے ٹائم لیں گے سب سے پہلے تو ابھی یہ بتاؤں کہ اس پروگرام کا آپ حصہ کیسے بنیں گے ہم سے کیسے رابطہ کریں گے ڈاکٹر افشان سے کیسے بات کریں گے اور اپنا جو مسئلہ ہے اپنا جو سوال ہے وہ ہمارے ساتھ کیسے شیئر کریں گے تو کیسے کریں گے کال کریں گے تو نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں 051-410-2251 یہ ہمارا نمبر ہے جس پر آپ ہمیں کال کریں گے اور اس پروگرام کا حصہ بھی بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ افشان میڈیکل سینٹر کے جو نمبر ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں 0300-5139482 0333-5139482 یہ دونوں نمبر جو ہیں افشان میڈیکل سینٹر کے ہیں اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں بہت سے مرد حضرات جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور بہت شائع کر رہے ہوں گے اس پروگرام میں کال نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے تو وہ ان دو نمبر پر کال کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل ان سے پوچھ سکتے ہیں خاص طور پر جو ایزوسپرمیا کے پیشنٹس ہیں اور جن کپلز کو جنڈر چوائز کا بہت زیادہ اشو ہے کہ بہی بیٹا بھی تک ان کا نہیں ہوا تو آپ لوگ ان نمبر پر کال کیجئے سب سے پہر تو ہماری کوشش ہے ہمارے پروگرام میں کال کیجئے اور خود یہاں پر ڈاکٹر افشان جو ہیں موجود ہیں ان سے بات کیجئے اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ 03005139482 03335139482 یہ دونوں نمبر جو ہیں ہماری سکرینز پر بھی آ رہے ہیں تو یہ نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں ساری انفرمیشن لے سکتے ہیں یہی نمبر واتس اپ پر بھی ہے ایمو پر بھی ہے اور آؤٹ آف کنٹری جو لوگ ہیں ہمارے اوور سیز چو بھی پاکستانیز ہیں اور بھی جو لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے وہ یہ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر افشان کیسا گزرا آپ کا ہفتہ پورا میرا بہت بیزی گزرا بہت زیادہ ٹاک بھی گزرا میرا بیٹا لندن جلا گیا یوں نو تو تھوڑے اس کے بھی کام خود کرنے پڑتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر تھی ماشاءاللہ جوان بچہ تھا بائیر اندر کے سارے کام سمالے ہوئے تھے کافی زیادہ اس نے تو بس اب میں اسے میس کر رہی ہوں بس جب کچھ لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں ان کی قدر آتی ہے یہ ولی تو اور بات ہوگی نا قدر لیکن جب تک کوئی ہماری زندگی میں رہتے ہیں ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے نہیں نہیں مجھے اس کے جاتے سے پہلے بھی اس کی بڑی خود کرتی لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب وہ آپ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں جب وہ آپ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی قدر نہیں ہوتی ہے شاید آپ کا ہوتا ہے کہ یہ اس کا کام ہے یہی کرے لیکن فیس بک پہ میں ایک دو دن پہلے دیکھ رہی تھی کہ قدر پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اس کی تاریف پہ شروع ہوتا ہے سام ٹائم کسی کی تاریف اور ہی ہو تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ فو تو نہیں ہو گیا اگزیکلی کہ بہت فیل ہوتا ہے کہ کہیں اس کو کچھ ہو تو نہیں یہ کہیں وہ ہسپٹلائز تو نہیں ہے کہیں وہ بہت زیادہ بیمار تو نہیں ہے لیکن جو لوگ ہیں جن کی قدر کرنی ہے اگر یہ تاریفیں جو زندگی میں ہو جائیں تو وہ بندہ بیماری نہ ہو وہ بیماری نہ ہو اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی ایسی عادت ہے تنز کرنے کی کسی کو تنگ کرنے کی کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اس طرح کی روئیے سے دوسرے پہ کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے کہ حد تک وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے تو پلیز اپنے روئیے جو ہیں وہ چینج کریں اور دوسروں وہ کہتے ہیں خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو تو یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا آپ خود بھی خوش رہیے دوسروں کو بھی خوش رکھئے اور ہیپی ہیپی ہو جائیے کیونکہ ابھی آپ پروگرام زندگی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اوشا جنڈر چوائز کے حوالے سے میں کچھ یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل یہ جو مسئلہ ہے سنگین نیویت کا ہو چکا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے بیٹیاں یا بیٹے نصیب سے ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک میڈیکلی پوائنٹ آف یو سے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ دیکھیں میرے پچی سال کے ایکسپیرینس میں اگر میرے ایکسپیرینس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ضرور آپ کو ہیلپ کروں گی اور دوسری بار یہ کہ میرے پاس جو کپل آتے ہیں جن کی اور ریٹی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ تین بیٹیاں دی ہوئی ہیں چار بیٹیاں تو ان کو بیٹے کی ویش ہے تو وہ ایک جنمن ان کا رائٹ ہے اللہ سے بھی دعا کریں اور ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرتے ہیں تو پھر میں ہسپنڈ اینڈ وائف کے دونوں کے ٹیسٹ کرواتی ہوں بیفور پرگنسی وہ میرے پاس آتے ہیں اور آئیں اور ہمارے آگے جو ہیں ابھی کچھ ہی دو تین دن میں پیکیجز بھی لگنے والے ہیں آپ واتس ایپ پہ فیس بک پہ اور انسٹا پہ اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری بار یہ کہ جو میرے پاس کپل آتے ہیں ان کے میں ٹیسٹ کرواتی ہوں اور ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر ہم آپ کو گولڈن میڈکیشن جو بھی ہم دیتے ہیں پورٹی فائیو ڈیز کی اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو میٹنگ ڈیز دیتے ہیں اور انشاءاللہ وہ گولڈن ڈیز میں جو آپ کنسپشن ہوتی ہیں انشاءاللہ کنسیوٹو میل بے بھی اور سکسس ریٹ جو ہے ہمارا انشاءاللہ نائنٹی ایٹھ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے آپ کی ٹیسٹ دیکھنے کے بعد میں آپ کو کورس دیتی ہوں یا نہیں دیتی جی بلکل ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا بلکہ ہم یہی پر بیٹھیں اور آپ کا ویٹ کریں گے تو یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو کہیں گے اس زندگی میں اور آگے پچھ آج آپ کو بتاؤں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوں گے لیکن زندگی کے رنگ جو ہیں وہ آج ہمارے سٹوڈیوز میں بکھرے پڑے ہر طرف پھول نظر آ رہے ہیں اور گرنڈری نظر آ رہی ہے اور آپ فیل بھی کر رہے ہوں گے کہ کبھی میں آگے پچھے دیکھ رہی ہوتے ہیں کبھی ڈاکٹر افشاہ یہ پچھے دیکھ رہی ہوتے ہیں کیونکہ سٹوڈیوز بہت خوبصورت اس وقت لگ رہا ہے اور یہی خوبصورتی یہی رنگ یہی پھول ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی بکھیرے جائیں تو کس طریقے سے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں بکھیرنے کے لیکن آپ کال کریں گے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو پھل چاہیے تو درخت کے پاس خود جانا ہوگا پانی چاہیے پانی میں نے درخت کی مثال جھاڑ دی لیکن ڈاکٹر افشاہ نے بھئی کور کر لیا بہت اچھا کور کیا کہ کوشش چل کے نہیں آئے گا پیاسے کو کونے کے پاس جانا بڑے گا کاشا میں آپ کو مزے کہ بات داؤں کہ میرے جو گھر کا انوارمنٹ ہے وہ جنون ایسے فلاورز اور پودوں کے ساتھ جنون پودوں کے ساتھ یہ تھوڑا سا آرٹیفیشل دیفنیٹلی سٹوڈیو میں تو اور پوزیشن ہوتی ہے لیکن یہاں بھی بیٹھ کے ہمیں کتنا پوزیٹیف فیل ہو رہا ہے بہت اچھا اچھا سا سی مسکرات اچھے ماحول میں جب آپ ہوتے ہو تو بہت اچھا تو آپ کے تو گھر کا ماحول ہی ایسا ہے ایسا ہے ہر وقت بی پی لو رہتے ہیں بی پی لو رہتے ہیں جن لوگوں کو بی پی ہائی کا ایشو ہے نا ان کو میں اس پرگرام کے ریفرنس سے بتاؤں کیونکہ آپ لوگ گرینری میں بہت زیادہ رہیں گرین آپ کے گھر میں گرین گرین سا گرین گرین رہنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ جب صبح صبح گرینری کو دیکھو کہیں آپ مطلب مورنی وارٹ کے لیے دیپریشن کا شکار کبھی بھی نہیں ہوتے اور آپ کے آئی سائٹ کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا تمہیں ڈاکٹر شاہ آپ نے تو امپریس کر دیا خیال آپ اسٹوڈیوز بھی بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ ہمیں کال کریں گے 051410251 پر یہ ہے ہمارا نمبر جس پر آپ ہمیں کال کریں گے پروگرام کا حصہ بنیں گے اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنی جتنی بھی ٹینشن ہے وہ ہمیں دے دیں گے تو کیسے کال کریں گے اوویسلی فون اٹھائیں گے 051410251 یہ ہے ہمارا نمبر جس پر آپ ہمیں کال کریں گے اور افشاہ میڈیکل سینٹرز کی جو نمبر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شائع کرتی چلوں 030051394A2 030051394A2 پہلے یہاں پہ ہوتا ہے کبھی کبھی اچھا یہ اتنا آپ کے نمبرز مجھے یاد ہو گئے ہیں بیسے مجھے مجھے ہوتا نہیں یاد ہوتا یہ سب 20-25 سال پرانے نمبر ہے جب سے موبلنگ اڈیو ہونا ہے اور میں نے یہی یہی نمبر لی ہیں اور مجھے اکثر میں کنفیوز نہیں رہتی ہوں جس میں کہ نمبر کیا ہے میرا نمبر کیا ہے نمبر جو ہے وہ آپ کو بتا دے 051410251 یہ ہے یہ ہے ہمارا نمبر جس پر آپ ہمیں کال کریں گے تو جلدی سے جلدی فور اٹھائیے کال کیجئے اور تمام سوالات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اچھا ڈاکٹر فشاہ آپ نے بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے جنڈر چوائس کے حوالے سے جی بلکل جنڈر چوائس کا آج کل بہت اشو آ رہا ہے دو بیٹیاں دیکھیں ہم جس محول میں رہ رہے ہیں ہم اتنا ہمارے وسائل نہیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ بچے افورڈ کر سکیں یہ لوگوں کی بڑی پرابلم ہے ایک تو لوگوں کا یہی وش ہوتا ہے کہ ایک بیٹی ہو جائے ایک بیٹا ہو جائے یا دو بیٹیاں یا دو بیٹے ہو جائیں تو اسی چکر میں اللہ تعالیٰ تین تین چار چار بیٹیاں دے دیتا ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ بڑے لکی پرسن ہے جن پہ رحمتیں ہیں اللہ کی اور اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی دے رہے ہیں اور یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے میری فیورٹ ہیں بیٹیاں پریہ ہیں گھر کی رونک ہیں یہ نہ ہو تو گھر میں چاچا ہٹ نہیں ہوتی میری ایک بیٹی ہے تو وہ کہیں چلی جائے تو میں اداس ہو جاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے تو یہ ہے کہ بہنوں کا بھائی ہونا بھی ضروری ہے تو جو بیٹے کا وش رکھتے ہیں یا جو کورس کرنا چاہتے ہیں یا جن کی تین بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو تو وہ ہمارا کورس اویل کر سکتے ہیں اور ہماری کچھ آفرز بھی ہیں ٹھرٹی پرسنٹ آف چل رہا ہے لیکن وہ ابھی دو سے تین دن کے بعد ٹھیک ہے یہ بیس مارچ سے ہوگا میرے خیال میں تیس مارچ تک تو ویسے آپ فیس بک پہ دیکھ لیجئے گا تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانیہ پیدا کرے اور شفاہ اللہ کے پاس ہے لیکن آج تک میں نے جتنے بھی کورسز دی ہیں ہیں اپنے پیشنٹس کو تو سکسس ریٹ جو میرا ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے مجھے مایوسی نہیں ہوئی اور ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ ان پر اپنے کرم کرتا ہے مہربانی کرتا ہے وہ ایمان ہے وہ عطا کرتا ہے اور یہ وہ لوگ جو ہے وہ رول موڈل جو ہے ہمارے سامنے آسوگرز میں اور اکاشا میری ایک نیچر ہے کہ اگر میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتی یا پیشنٹ کا ایسی کوئی رپورٹ ہوتی ہے کہ جس کا علاج مہم کی نہیں ہوتا تو میں سٹیٹ اوے منع کر دیتی اور اگر میں کر سکتی تو پھر پوری امانداری سے پوری نیت سے میں علاج کرتی ہوں اور پوری محنت کرتی ہوں پیشنٹ تھک جاتا ہے میں نہیں تھکتی میں نہیں تھکتی بلکل کیونکہ جب آپ تھان لیتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد ریزرٹ شامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے میری دوائیاں یا میرے کورسز نہیں دیکھنے اللہ تعالیٰ نے میری نیت دیکھنے تو جب میں اپنے پیشنٹ کے لیے خود سے سوچ کے اچھی میڈکیشن ٹائم پاس نہیں کروں گی اچھی توجہ سے اس کو دیکھوں گی توجہ سے اس کا کیس سنوں گی توجہ سے اس کے لیے میڈکیشن رکمنٹ کروں گی تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس میں شفاہ ڈال دے گا بلکل ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا ہے السلام علیکم بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میری ٹھیک الحمدللہ آپ سنیات کی سیسٹر بلکل چھے ایک اور نے ہمارے ساتھ جی میں سنا بات کریں سیسٹر خیرہ سلام علیکم دیکھتے ہیں جی جی یہ بات نہیں ہے سیسٹر آری آری ہے مجھے ڈالکٹر سیسٹر میں نے دیکھ لکس بات کرنی ہے جی جی کر رہی ہوں میں بات بولیں السلام علیکم دیکھتر کیسی ہیں آپ ٹھیک چھے آپ آپ سنیات چل بلکل ٹھیک آپ دعا کر دیا کریں میرے لئے جی دیکھتر میں نے پرابنٹ شیل کرنی تھی اپنی جی جی بولیں دیکھتر میری شادی ہوئی تقریب مجھے تین سال ہو گئے نا اچھا اور تیسٹ بھی بلکل کلیر ہے میرے بھی اور میرے میاں کے بھی ابھی تک بچے نہیں ہے اس کے لئے کوئی جی سن دھتا دیں آپ کزن میریج ہیں جی جی اچھا کزن میریج میں سم ٹائم ہمارا روبیلہ ایجی جی یا پوزٹیف ہو جاتا ہے یا ہسپنڈ کے ہارمونز کوئی تھوڑے سے ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو ٹیشوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بلڈ میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے یا کروس کر رہا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جی جی بلڈ ہمارا میچ ہے اس کو بھی بھی ہے ہمیں رکھتی ہیں ہاں اسی طرح کا کچھ ایشو ہوتا ہے تو آپ دونوں میاں بیوی آجائیں اس کے لئے سپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پہلے ہسپنڈ کا پھر میسیز کا اور پھر آپ کو مطبع اللہ پریگنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو آنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں اور دونوں میاں بیوی آجائیں کیونکہ کزن میریج میں یا تو بچے ہوتے نہیں اور اگر ہوتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے دیتھ کر جاتے ہیں تو یہ بہت ایشو ہوتا ہے اکثر لوگوں میں تو اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی آپ کو کوئی پرشانی دکھائے لیکن آپ وزٹ کر لیں تو میں آپ دونوں میاں بیوی کو گائیڈ کر دوں گی اچھا گائیڈ کر دوں گی دوسرا یہ کہ ابھی تو تین سال ہوں ہیں لیکن جون جون وقت گوزرتا ہے تو آپ کا گولڈن پیریڈ ضائع ہو جاتا ہے جو آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے ابھی اور دو سال بعد مزید آگے یہ جاتی ہے تو آپ کوشش کریں جو سٹیپ لین ہے ابھی لے لیں ٹھیک ہے اور نمبر سالہ سالہ ہشکی بہت زیادہ ہوتی ہے بالوں میں بالوں میں ہشکی بہت زیادہ ہوتی ہے پانی بھی زیادہ پیا کریں ایک چیز اور بالوں میں ہشکی تو مجھے بھی بہت ہے ہیلو میرا کھا لیں میں اصل میں بچے جن کے نہیں ہوتے جن کے یہ مسئلے ہیں کہ ٹیوٹ بلوک ہیں جن کے انڈے نہیں بن رہے جن عورتوں کے ہارمونز ویکنس ہے ہارمونز ڈس بیلنس ہیں پیریڈز نہیں آتے یا آوریز میں پولیکل سسٹل آوریز ہیں رسولیاں ہیں فائبرائٹس ہیں یا پریٹ کروانے کے بعد پھر فائبرائٹس بن گئے ہیں یا آئی وی آف کروانے کا بات بھی بچے نہیں ہوئے یا انڈے نہیں بن رہے تو ان کا علاج کرتی ہوں اور مردوں کا ایزوسپرمیا کا علاج کرتی ہوں جن کے سپام نہیں بنتے یا پریجیکولیشنز ہوتی ہے یا ان کے سپام دکاؤنٹ موٹائلز وغیرہ ایکٹیویشنز کام ہوتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا علاج کرتی ہوں میں شکریہ کال کرنے کے لئے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اچھا ڈاکٹر افشاہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہیے آپ علاج کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ میں اپنی فیورٹ ہوں اور اس کے علاوہ میں کڈنیز کا علاج جو ہے وہ کرتی ہوں اور میرے پاس بہت دور دور سے پیشنٹ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شواہ دیتا ہے اور میرے پاس وہ پیشنٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں جو کہ ڈالائسز والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیتا اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیتا اچھا ڈاکٹر افشاہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کڈنی کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اصل میں ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا اکاشا میں مطبع آپ کو بتاؤں کہ نائنٹی پرسنٹ عورتوں میں بچے نہ ہونے کی یا مردوں میں مرگی ٹو ڈے اتنا سہی ٹھیک ہے اور آفٹر ٹوینٹی سکس ڈیز کے بعد وہ اتنا بڑا ٹو کیجی کا ایک پرندہ بن جاتا ہے تو وہ اس کے اندر کیا طاقت ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہمیں جا کے بیماریہ نقصان دے رہے ہیں تو پلیز خدارہ برائلہ سے آوائٹ کریں اس سے اچھا چھوٹا گوش کھائیں دالیں کھالیں سبدیاں کھالیں پانی پی لیں پانی پی لیں یہ سارا کچھ کر لیں یہ تو ہے بھی بہت ایزی اور آج کل مہنگائی کے دور میں یہ چیزیں تو ہیں بھی بہت سسی تو کس طرف جائیں اور نیچر کی طرف آپ جائیں آپ کیوں دور بھاگتے ہیں یہ چیز سمجھ سے باہر ہے اسلام علیکم کس نے ہمیں جوائن کیا ہلاو اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ میسی سمی اللہ بات کریں جی لاہور سے جی بیسی سمی اللہ کیا کوسچن ہے آپ کا ڈاکٹر افشاہ یہاں پر موجود ہے میں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ میری تقریباً چودہ پندر سال کی ہو گئے بیٹی میرے دوبارہ میں نے کنسیر نہیں ہو سکا ٹھیک ہے میں نے بہت جگہ سے وہ کروا چکیوں ٹریکمنٹ بلکہ پنڈی سے بھی کروایا ہے ایک ڈاکٹر ہے پھر ابھی میں نام نہیں ان کا سجارہ بتا رہی لیکن یہ کہ کافی مطلب بہت عالی اور میں جہاں جہاں جس میں مجھے بتایا لیکن دوبارہ کنسیر میں دراصل میرے بھی ایشو یہ ہے کہ فائبرائٹس ہیں چھوٹ چھوٹے جو کہ سائز تو نہیں ان کے بڑھے لیکن کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ جب پریگننسی ہو جاتی ہے اس وقت ٹھیک ہو مطلب اس میں ہی یہ ریموو ہو جائیں گے ان کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں کنسیر ہو پارا میڈسن بھی بہت کئی ہیں ہزبنڈ نے کبھی بلکل ریپورٹس بلکل ٹھیک ہیں کوئی ایشوز نہیں ہیں اچھا اس میں ایسا ہے نا آپ دونوں میاں بی بی آج ہیں اور سام ٹائم فائبرائٹس جو ہوتی ہیں نا گوڑیا یوٹرس کے مطلب باہر کے حصے میں ہوتی ہیں نا آؤٹسائیڈ ہوتی ہیں یوٹرس کے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں پرشانی نہیں دے رہی ہوتی لیکن آپ کے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ جب ہارمونز کے ہم کرواتے ہیں یا روبیلہ ایجی جی کرواتے ہیں یا اے ایم ایج کرواتے ہیں گوویلیشن نہیں ہو رہی ہوتی تو اس میں تھوڑا بہت پرابلم ہوتا ہے اور ہزبنڈ کے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹی رون لیول جو بلڈ کا ٹیسٹ ہے ہارمونز کا وہ کوئی کام یا زیادہ ہوا ہوتا ہے تو ہمارا جب ایک بیبی ہو جاتا ہے تو سیکنڈ بیبی میں وہ پھر پرابلم کریئیٹ ہوتی ہے آپ کزن میریج ہیں نہیں نہیں آپ میرا یہ نمبر نوٹ کر لیں دیکھیں آپ کو لاہور سے آپ بوری ہیں ایک دفعہ تو آپ کو آنا پڑے گا آپ کے آنے سے یہ ہوگا دونوں میاں بیوی آئیے گا اور آپ کے آنے سے یہ ہوگا کہ آپ دونوں میاں بیوی کو جب ہم دیکھیں گے اور ہم سارے ٹیسٹ وغیرہ پریویس جو آپ کے ہیں وہ دیکھ کر یا نہیں کروانے ہوئے تو وہ کروا کے آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے میں نے جیسے بتایا کہ میرے اکثر پیشنٹ کا ایک بیٹا ہے سات سال کا یا ایک بیٹی ہے چودہ بندہ سال کی جیسے آپ بتا رہے ہیں یا شادی کو بیس سال ہو گیا ایک بچہ ہو کے فوت ہو گیا تو بہت سارے پیشنٹ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوتے ہیں شوہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن میرے ساتھ بہت زیادہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آج تک میں نے جتنے بھی لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے خیر کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ تھانکی سو مچ کال کرنے کے لئے لاہور سے کالرز ہمارے ساتھ تھی تھانکی سو مچ اور یہاں پر وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 بتائیں گے نہیں کیا ہوا لیکن 051-410-251 یہ ہمارا نمبر جس پر آپ ہمیں کال کریں گے پروگرام کا حصہ بنیں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے منس کیا سوال ہے آپ کا وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور جو بے اولاد لوگ ہیں جن کے بچے نہیں ہیں یا جن کی بیٹیاں وہ ذات ہیں یا جن کے ہسپنڈ میں پرابلم ہے یا میسیز میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے بچے نہیں ہو رہے تو وہ ہمیں رابطہ ضرور کریں بلکل وہ کہتے ہیں نا کہ اب مجھے آپ لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت اچھا سمجھنا شروع ہوگی کہ بارننگ اچھی ہوگی ہماری exactly وہ عموماً ہوتا ہے کہ آپ کا جو کو ہوسٹ ہوتا ہے نا آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے جہاں سے آپ بات ختم کرے وہیں سے وہ سٹارٹ کرے تو آپ میری کو ہوسٹ بن گئی ہے کہ مجھے ٹینچن نہیں ہوتے کہ سارا کچھ مجھے کرنا ہے یہاں پر سوڈوز میں ڈاکٹر فشا موجود ہوتے ہیں جس طریقے سے یہاں پر بیٹھ کے میرے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل کرتی ہیں انسی طریقے سے وہ سارے مسئلے جو ہیں آپ کے بھی حل کرتی ہیں اور یقین جانی ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اولاد کے حوالے سے وہ پوری ان کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جان لگا دیتی ہے بہی آپ کے سارے مسئلے حل کرنے کے لیے تو یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا ابھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں 0514102251 یہ ہے ہمارا نمبر اور 030051394A2 0333 51394A2 یہ دونوں نمبر جو ہیں افشا میڈیکل سینٹر کے ہیں یہاں پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر افشا آج کل پہلے بھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کرتے ہیں جو کیسی سے بہت زیادہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہ جو بہت سے بہت زیادہ ایزوسپرمیا کے کیسیس سپیشلی بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے ایک ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ جیسے ایزوسپرمیا کا علاج ممکن نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ایزوسپرمیا کا ہنڈر پرسنٹ علاج ممکن ہے ہمارے علاج کے ساتھ اور دوسری بات یہ کہ جب میں ہارمونر ٹیسٹ وغیرہ کرواتی ہوں تو اس میں میں اپنے پیشنٹس کو بتا دیتی ہوں کہ بھئی آپ کا ہم مگر علاج کرتے ہیں تو آپ کو ریزرڈ ملے گا دوسری بار یہ کہ جو عورتوں کے مسائل ہیں رسولیاں جیسے پولیکل سسٹرل آوریز ہیں جن کے لیے وہ آپریشن کروانا چاہتی ہیں اور آپریشن سے ڈاری ہوتی ہیں تو یہ رسولیاں جو ہیں پانی کے بابلز ہوتے ہیں اور یہ ویڈاوٹ آپریشن بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کروائیں تو بلکل تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کے بعد آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن آپ سمجھیں گے کیسے کہ کون اچھا ڈاکٹر ہے بہت سے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بھی کالر جو تھی وہ ہمارے ساتھ ہوں کا یہ کہنا تھا کہ کافر ٹائم سے میں علاج کرواری ہوں لیکن کوئی پوزیٹیو ریزرٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو بلکل بھی نہیں آرے تو کیوں نہیں آرے جب آپ ایک اچھا ڈاکٹر سیلیکٹی نہیں کر پاتے آپ کو پتا نہیں ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہو آیا کہ وہ آپ کو ٹھیک بھی کر پائے گا یا نہیں یا جو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کیا وہ سپیشلسٹ ہے وہ جو ڈاکٹر ہے وہ اسی چیز کا سپیشلسٹ ہے تو یہ چیزیں آپ کو پہلے پتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں اور ایکسپیرینس کتنا ہے ایکسپیرینس ٹونٹی فور اور ابھی ٹونٹی فائی فیرز ہم یہاں پہ سیلیبریٹ بھی کریں گے جب ٹونٹی فائی فیرز جو ہیں وہ بلکل کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ماشاءالہ سے ٹونٹی فور ٹونٹی فائی فیرز کا ایکسپیرینس ہے ڈاکٹر افشانک اور ہمیشہ میں ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتا ہے کہ میں پہلے دن سے ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ علاج جو ہے میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں ممکن ہے یا نہیں تو یہ چیزیں ڈے فرز کے بتا دی جاتی ہیں اور بہت کم ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں بہت ترسہ علاج کرنے کے بعد آخر میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو پوری کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی تو میں کیا کر سکتا ہوں ہاں یہ ہے لیکن یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کے سامنے پیشنٹ بیٹھا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو آئیڈیا ہو جاتا ہے جیسے جج کے سامنے مجرم کھڑا ہوا ہوتا ہے تو جج کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چوری کر کے بچارہ آیا ہے یا بچارہ ویسے ہی فس گیا ہے تو وہ ڈاکٹر کو بھی اسی طرح پتا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کا کام ہے بڑے سنسیرٹی سے اور بڑا لائلٹی سے اپنے پیشنٹ کو ساری چیزیں بتائیں کہ بھی یہ مسئلہ ہے اور یہ سالویبل ہے اور یہ مسئلہ ہے اور یہ سالویبل نہیں سنسیرٹی جو ہے وہ ہر رشتے میں بہت زیادہ ضروری ہے چاہے وہ ڈاکٹر یا پیشنٹ کا رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو سنسیرٹی بہت زیادہ ضروری ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا ہے السلام علیکم جی والیکم سلام کون ہے ہمارے ساتھ جی افسانہ بات کر رہی ہوں جی مین کیا سوال ہے آپ کا ڈاکٹر افشاہ یہاں پر موجود ہے جی ڈاکٹر افشاہ سے یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں چودہ سال ہو گئے شادی کو تو بچے نہیں ہیں کہاں سے بھو رہی ہیں بہن ہم چکوال سے بات کر رہے ہیں ہائے انہیں نیڑے بیٹھے ہوتے ہیں آجو نیڑے تو نہیں ہیں دور ہی ہیں نہیں میرا تو کک ہے چکوال کا اور ماشاءاللہ ہر ہفتے چھٹی جاتا ہے اور گھنٹے میں پونچ بھی جاتا ہے پتہ نہیں اڑکے جاتا ہے اور بہت تنگ کرتا ہے اور بہت چھٹیاں کرتا ہے بہرحال اینیوے آپ ایسا کریں میرے یہ نمبر نوٹ کریں اور آپ کا دیفنیٹلی مسئلہ ایسا ہے کہ بھئی آپ کو چودہ پندرہ سال ہو گئے ہاں جی میں نے دو دن ہو گئے ٹیسٹ آپ کے نمبر پر سینڈ کیے تھے نہیں وہ اس کا آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا کیونکہ دیکھوں اور ریڈی اتنے سامنے پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں یا جو ٹیسٹ چکوال میں بیٹھا ہوا یا انڈیا میں بیٹھا ہوا کر رہے ہاں جی دل کو یہی بات ہے تو آپ اگر آ جائیں تو وہ بہت بہتر ہے ہاں جی آ جائیں گے دونوں کا ہمارا مسئلہ نیا بیوی کا دونوں کا علاج کریں گے دونوں ٹھیک ہو جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں میرے چکوال میں ایک پیشنٹ ہے میں نام نہیں لیتی میرا بڑا سیکرٹ سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لوگ اپنا نام سن نہیں کرتے ٹریٹمنٹ کتنے آرسا چلتا ہے میرا چھے سے آٹھ ہفتوں کی ٹریٹمنٹ ہے کوئی لمبا چوڑا میرا نہیں ہے اور آپ کے میں پہلے کچھ آپ آ جائیں آپ میرے سے ملیں گی میں کچھ آپ کے ہارمونز کے ٹیسٹ کرواؤں گی آپ کے ہسپنڈ کے بھی کرواؤں گی اور جو آپ کے پریویس رپورٹ ہیں وہ بھی دیکھوں گی ان کے مطابق اگر میں علاج کر سکتی یہ تو دیکھیں پہلے دن تو آپ کا ایک دو گھنٹوں میں ہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اگر کوئی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ چھے سے آٹھ ہفتوں کا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک دو چار گھنٹے جو بھی ادھر ہمارے ہسپیٹل میں لگتے ہیں آپ کے اس میں ہم اٹلیس آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بچہ یہ آپ کا پرابلم ہے اور ہم آپ کی یہ ہیلپ کر سکتے ہیں یا ہم نہیں کر سکتے یہ پرابلم ہے آپ فلان ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں مطلب اٹلیس آپ کو کلیر کٹ آپ کو پکچر کلیر ہو جاتی ہے کہ ہمارا کیا پرابلم ہے اور ہم نے آگے کیا ڈریکشن دینی ہے ہم کرنا چاہتے ہیں نا ہم تھوڑے تھوڑے سا کنسیشن وغیرہ دیکھیں کنسیشن تو تب دیں گے نا جب آپ ہمارے سامنے بیٹھی ہوں گی اور دوسری بات یہ کہ مجھے پتا ہوگا کہ آیا میں آپ کا علاج کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے تو آپ آئیں گی تو پھر ہی کچھ ہوگا آئیں اور سیدھی آ جائیں میرے آفیس میں اور میرے ساتھ پہلے تو بیٹھ کے چاہی پیئے نا تا پھر باقی گلہ فون تھے ٹھیک ہے فرشان نہیں ہونا اللہ رحمت کرے گا دیکھیں میں نام نہیں لینا چاہتی میں بتانا چاہی تھی کہ میرے چکوال سے یہ ایک پیشنٹ ہے اللہ تعالی نے ان کو بائیس سال بعد بیٹی دیا وہ بیٹی بھی میرے خان میں پندرہ سولہ یا سترہ سال کی ہوگی ہوگی ان کی تو میں بڑی ینگ ایج میں جب میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا تھا تو وہ میرے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی چھوٹی سی ڈاکٹر ہے تو وہ پتہ نہیں ہمارا علاج کرے لیکن جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے دو بسز بھار کے اپنے گاؤں سے لائی خالی لوگ مجھے دیکھنے آئے تھے کہ کون سی ڈاکٹر ہے جس میں چھوٹی سی ڈاکٹر ہے پیاری سی ڈاکٹر ہے کیوں سی ڈاکٹر ہے جس نے بھئی علاج کر دیا ہے بائیس سال پرانا جو یہ کپل تھا ان کا علاج کر دیا ہے اور بھی بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ڈاکٹر سال ویلکم باک ایک مرتبہ پہ خوش آمدید آپ کو کہیں گے کیونکہ ہم دوبارہ آ چکے ہیں بھئی اور سٹوڈیوز میں آجا ہے ڈاکٹر فشان آج چائے نہیں آئی بالکل بھی مجھے میں تو پیتی نہیں ہوں چائے لیکن گرین ٹی بھی میری نہیں آئے اور آپ کی چائے آ جاتی تو ساتھ مجھے گرین ٹی بھی مر جاتی آج انہوں نے سٹوڈیو نیا دیا نہیں یہ واقعی آج چائے کے بغیر بھی ہم بھئی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں الیٹریکٹک نظر آ رہے ہیں کیونکہ سٹوڈیوز آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن مغرب کی نماز کے ساتھ میں چائے پیتی ہوں چائے پیتی ہوں کیونکہ اکثر میرا روزہ ہوتا ہے نا اچھا تو مجھے اس وقت سے ہی شدید طلب ہو رہی ہے اچھا مجھے پہلے سے جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں پہلے سے بہت زیادہ سمارٹ لگ رہی ہیں میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس پروگرام کے بعد میں دکٹر فشان سے پوچھوں گی کہ دوبارہ روزے سٹارٹ کیے ہیں یا کیا میں رجب کے ماشاءاللہ میں نے پچیس روزے رکھے پھر میں نے شبان کے ساتھ آٹھ ابھی تک روزے رکھے ہیں تو بس روزے میں رکھتی ہوں اور جمرات اور اس کا کیا کہتے ہیں سووار کا روزہ میں لازمی رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں میں مجھے اگر آپ اپنے گھر میں یا مطبع وہ آپ میری اگر پریئی ایریا دیکھیں تو میں موڈرن سا مولوی ٹائپ ہوں میں فیشن کے خلاف نہیں ہوں لیکن اندر سے میں بہت دیسی ہوں بہت زیادہ اسلامی اور بہت زیادہ اللہ پر توقع کرنے والا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سننے کا دل کرتا ہے اور دل کرتا ہے وہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے جب یہاں سے آگے اور بہت سے پروگرامز ہیں میں بولتی چلی جاتے ہوں بولتی چلی جاتے ہوں مجھ ہوتا ہے کہ نہیں یار اس میں مجھے بولنا ہے لیکن اس پروگرام میں مجھے لگتا ہے میری کوشش ہوتا ہے کہ ڈاکٹر افشاہ کو سنتی جاؤں ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ کی سننے کو دل کرتا ہے اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ بہت سے ہمارے کالرز ہوتے ہیں وہ کال کرتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں ڈاکٹر افشاہ کی کہ ڈاکٹر افشاہ انتنی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اسی دی جا کے دل پر لگتے ہیں آپ یقین کریں اگر میں فیس بک پہ اور انسٹا پہ میں دیکھتی نہیں ہوں بہت کام دیکھتی ہوں میرے جو سٹاف ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں ورنہ مجھے تو واتس اپ پہ بچھلے ایک گھنٹہ جی جانی اوپر جو صبح مورننگ میں یعنی واتس اپ جب اون ہوتا ہے صبح تو ہمیں ایک گھنٹہ تو صرف گوڈ مورننگ کو ڈیلیٹ کرنے میں لگتا ہے تو پلیس سو پلیس ہمیں پتہ ہے کہ مورننگ ہوئے چکی ہے آپ کی گوڈ مورننگ کے بغیر بھی میں پتہ جائے گا آپ کی محبتوں کا شکریہ میں مثلا آپ کی کیر آپ کی محبت اتنی دعائیں اتنا پیار اتنا خلوس ہوتا ہے لوگوں کا کہ میں میری آنکھوں میں آنسو آ جائتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے میں اس قابل نہیں ہوں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ محبتیں ملتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا السلام علیکم ہلاو السلام علیکم والیکم السلام ٹا 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 بائے بائے بعض اوری تھی محبتوں کی ہاں تو وہ پھر ہمیں وہ گھنٹہ ڈیلیٹ کرنے میں اور وہ فون کو زیاری باتہ ریفریش بھی کرنا پڑتا ہے نہیں تو بورٹ برڈن ہو جائے تو یہ پلیس آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ لیکن آپ کی وجہ سے جو جنون پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں اچھا ایک اور بات اکاشا میرے دو نمبر ہیں دونوں پہ واتس اپ ہے دونوں پہ ایمو ہے اب ہوتا کیا ہے ایک بندہ زیرو ٹرپل تھری پہ بھی وہی ٹیسٹ بھیتا ہے پھر زیرو تھری ہنڈر پہ بھی وہی ٹیسٹ بھیتا ہے پھر ایمو پہ بھی وہی ٹیسٹ بھیتا ہے اور پھر دوسری ایمو دوسرے نمبر پہ بھی ایمو پہ تو پلیس کائنڈلی آپ اگر ایک ہی نمبر پہ بھیجتے ہیں تو اب اتنا برڈن لائز یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پھر اصل لوگ مس ہو جاتے ہیں تو پھر اکثر میں کہتی ہوں بھی میں فون پہ نہیں دیکھ سکتی جو میرے سامنے موجود ہیں میں انہیں دیکھوں گی دیکھوں گی دیفنیٹلی وہ ایک بندہ چکوال سے یا لاہور سے یا کراچی سے کہاں سے آیا بیٹھا ہے تو وہ پہلے حق رکھتا ہے کہ اس کو دیکھا جائیں تو وہ ٹائم لے کے آتے ہیں سفر کر کے آتے ہیں تو پلیس آپ ٹیس جو آپ بھیجتے ہیں آپ اس سے بہتر ہیں گوگل سے سرچ کریں اور آ جائیں اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ ہلو جی کون ہے ہمارے ساتھ جی میں ہریپور سے بہو رہی ہوں ہریپور سے کون ہے ہمارے ساتھ جی جی یہ بول رہی ہے یا بول رہا ہے یہ بتا دے پہلے بول رہی ہوں میڈا بول رہی ہیں اچھا کیا کر رہی ہیں میری بہین کیا کہ رہی ہیں تو میں سٹافناٹسوں خود میری ملٹیپل سٹون ہے گال بلیڈر میں اچھا تو ان سے مشورہ کرنا تھا کہ وہ ریلیز ہو سکتے ہیں اپریشن کے بغیر کوئی علاج ہو سکتے ہیں نہیں اس کا کوئی حال نہیں ہے یہ اپریشن سے ہی ہوگا آپ اس کا اپریشن ہی کروالیں اور کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اپریشن کے بعد آپ بالکل ہیپی ہیلڈی لائف گزاریں گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ نکل بھی جائے پتہ اس کو کہتے ہیں گال بلیڈر کو جو بھی تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا ویٹ اوبر ویٹ ہے نا دو ساری ڈاکٹر کہتے ہیں شگر بھی ہے ہاں جو بیسٹی ہوں سوری جی جی یہ بیسٹی ہوں میرا ویٹ جائے دے اچھا نہیں یہاں ڈاپیٹیز بھی ہے نا تو بی پی بھی ہائی ہوتا ہے بی پی بھی ہائی ہوتا ہے جی سپائنل سے کرتے ہیں اور پین بھی پھر ہوتی ہوگی اس کی جی جی آئے اللہ تو یہ پھر کوئی اچھا سرجن سے کنسرٹ کریں نا آپ ایم ایچ میں چلی جائیں ایم ایچ میں اچھے ڈاکٹرز ہیں سرجنز ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہاتھ ہیں کہ سو مچ کال کرنے کے لیے اور پروگرم ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر فشان بتانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ سپیشلیٹیز یہ میری ہیں لیکن بھئی آج جو ٹائل لوگوں کی محبتیں ہیں آپ کی محبتیں ہیں آپ کا پیار ہے آپ کی چاہتے ہیں جو آپ کال کرتے ہیں اور جو گوڈ مورنی کے میسیجز کرتے ہیں انیویس ہیں کہ سو مچ سمام کالرز کا تمام ویورز کا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ یہ اپنی میزمان اکاشر یاسین کو ڈاکٹر فشان کو اجاز دو دیجئے اللہ حافظ